اس وقت دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہر ملک امیر نہیں ہر ملک کے لوگ سارے خوشحال نہیں بہت سے ایسے غریب ملک بھی ہیں جہاں دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں صاف ایک گلاس پانی میں اثر نہیں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے صورت میں پتہ نہیں ان لوگوں نے رمضان و مبارک میں سہری میں کیا کھایا پیا ہوگا افطار میں کیا کھایا پیا ہوگا سومالیا سومالیا میں گوشتہ سال پیوستہ سال پچھلے چار پانچ سالوں سے غہت ہے وہاں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی سہری ایک گھنٹ پانی ان کا افطار ایک گھنٹ پانی وہ پانی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے ایسے ممالک ہیں جن کے پار خوشحالیاں ہیں اتنا اس قدر مقدار میں ان کے پاس بچا ہوا کھانا ہے جو باہر پھیکا جا رہا ہے اس میں ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے مگر کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جن کو کھانا پینا بھی محسن ہے اور آج لاکڈاؤن ہو گیا ہے ایک وبا پھوٹ پڑی ہے یہ وبا جو اس وقت سروں پر مسلط ہے جس کی وجہ سے لاکڈاؤن ہو گیا ہے یہ لاکڈاؤن میں کون امیر کون غریب کون چھوٹا کون بڑا سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں بند پڑے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے شام تک گویا ہم اپنے کھانے پینے کا لاکڈاؤن کرتے تھے کھانا ہے نہ پینا ہے مگر آج سب کے لئے لاکڈاؤن ہو گیا ہے کوئی حل چل ہی نہیں ہے اب ذرا یہ بات سوچنے کی ہے یہ اہم ہے اب تیاریاں کریں تو کیسے کریں یہی وقت ہے کہ ہم دنیا کی دوسری تمام اقوام کے سامنے روزے کی صحیح صورتحال پیش کریں روزہ سبر سکاتا ہے روزہ کیا ہے کھانا پینا چھوڑنا ہے وہ رب جس نے بندوں کو ہر طرح کی نعمتیں دی نعمتیں محسوس کرنے کے لئے لذتوں کو محسوس کرنے کے لئے اللہ نے جسم کی الگ الگ خصوصیتیں عطا فرمائی جسم میں وہی رب تبارک و تعالی ماہ رمضان میں بندوں کو کھانے پینے سے رکھتا ہے کیوں ماہرین سے پوچھیں جو طبی ماہرینیں بتائیں گے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے انسان سال بھر کھاتا پیتا ہے سال بھر کھاتے پیتے رہنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر نت نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اگر اس جسم کو نت نئی بیماریوں سے بچانا ہے تو اس کے لئے روزہ بہترین عمل ہے تو جو شخص رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھتا ہے اس کے میدے کے اندر کے چھپیوی تمام بیماریاں نکل جاتی ہیں جس کے بعد وہ سال بھر صحت مند رہتا ہے ایک تو یہ فائدہ ماہرین بتاتے ہیں اور دوسرا فائدہ رمضان میں ہی تو نعمتوں کی خدر کا پتہ چلتا ہے کہ کونسی نعمت کیسی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جنہیں کھانے مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں اور بھوکے لوگ بھوک میں پیاس میں تڑپ رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں یہ درس ملتا ہے ہمیں تو کھانے مل رہا ہے جن کو نہیں ملا ان کا کیا ہے تب خیال آتا ہے تو آدمی کھاتے کھاتے بھوکے کا خیال کرتا ہے تو فوراں اس کا خیال اس کے دل میں آنے کی وجہ سے اپنا لخمہ اسے بھی کھلاتا ہے یہی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں آقا کائنات حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادہ زندگی گزاری امت کو سادگی کی تعلیم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا تھا ازواج متحرات کے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا کبھی دو سوکے خجور کھا لیے کبھی ایک گلاس پانی پی لیا اسی پر شب و روز گزر جاتے تھے یہ آقا کائنات کی سادہ زندگی تھی مگر آج کی چکا چون ترقی والی دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ ہے سبر نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے دوسرے کا ہمارے دل میں درد نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر اس نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا عمل نہیں ہے تو یہ لاکڈون کے موقع پر جب ہر چیز پرپابندی لگ گئی ہے نہ باہر نکل سکتے نہ کچھ لے سکتے کمائی والوں کی کمائی رک گئی ہے روز مرہ والے پریشان ہیں جن کا یومیاں کام ہوتا تھا وہ رکے ہوئی ہیں اب اللہ سب کا بھلا کرے مگر یہ جو ویرس ہے یہ ہے بھی بڑا خطرنا اس ویرس میں ماہرین نے یہ کہا ہے کہ سماجی دوری بنائے رکھو تو ایسے تو انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں مسلمان سماجی دوری کا ہی عمل اکتیار کیے ہوئے ہوتے ہیں ملہ کی دوڑ مسجد تک جیسے گھر سے نکلے عبادت کرے پھر آئے اپنے کاموں میں لگ گئے اس سال انشاءاللہ والازیز روزہ رکھنے میں مسلمانوں کے لیے اور بھی برکتیں ملیں گی اور بھی فائدے ہوں گے اور یہ جو ویرس ہے اس ویرس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا کوئی ایسا ویکسین ابھی تک کسی ملک نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس کا ویکسین میرے پاس ہے بس سب پریشان ہیں ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں اس بارے میں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کوشش یہ کریں ہمیں چاہیے کہ ہمارا مل ہم جہاں پر بھی ہیں ہماری حکومت یا ستی حکومت ہو یا ہمارے سرکاری طور پر جو جو حکامات ہمیں آتے ہیں وہ سماجی دوری بنائے رکھنے کے لیے حجم جمع کرنے سے لیے جو رک رہے ہیں اس کا ساتھ ہیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویرس ایسا ہے کہ ایک کا دوسرے پر خربت کی وجہ سے اثر ہوتا ہے تو اس لیے بچے آج ایک دوسرے کے خریب جانے سے کہیں دیادہ ضرورت ہے کہ بندے سب کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کریں اور روزہ ہی ہے اسی چیز کہ بندے کو خدا سے جوڑتا ہے جیسے کہ خدا کی صفت ہے اللہ رزق دیتا ہے مگر خود کھانے سے پاک اللہ نعمتیں دیتا ہے مگر کوئی نعمت وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں اس سے پاک ہے تو کھانا پینا بندے کی صفت کھانا پینا چھوڑنا نہیں کھانا نہیں پینا یہ فرشتوں کی صفت فرشتے کھاتے پیتے نہیں اور اللہ خود بھی کھانے پینے سے پاک ہے تو رمضان کے روزے میں بندہ کھانے کی طاقت رکھتے ہوئے کھانا چھوڑ کر اپنے آپ کو فرشتوں کی صفت سے متصف کرتا ہے یا خدا کی خربت جب تک بندہ خود کھاتا پیتا ہے ایاشی میں مرتلا ہو جاتا ہے اس کے اندر مستیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ عموماً نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے خدا فراموشی میں مرتلا ہو جاتا ہے آج نعمتیں کسرس سے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ عام طور پر خدا بیزاری دین بیزاری مذہب سے دوری پیدا ہو رہی ہے پہلے کے لوگ بھوکے پیاسے ہوتے تھے مگر خدا کو یاد کرتے تھے رجوبہ اللہ ہوتے تھے مگر آج جس چمکتی دھمکتی دنیا میں ہر طرف ایاشیاں ہیں کلب ہیں ڈینس ہیں ناچنا ہے گانا ہے کودنا ہے شراب ہے نتنے خرافات ہیں جو جی کی تسلی کے لئے ہیں کاش کہ اس میں کوئی ایسا نکلے جو خدا کے لئے کر رہا ہو تو خدا کو رازی کرنے کا عمل اس وقت ماہ رمضان کی شکل میں ہے اور اس میں روزہ ہے روزے میں بندے کے اندر وہ صفت آئے گی کہ ہمارے اندر کی یہ کسافتیں دور ہوگی تو پھر روحانیت کی ترقی ہوگی اب روحانیت کی ترقی ہوگی تو بندہ دو آنسو برحالے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا دنیا میں انقلاب آ جائے گا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک ہر سال دے کر امت مسلمہ پر یہ بڑا کرم کیا ہے یہ صرف اللہ نے ہم مسلمانوں پر کرم کیا ہے آقا کائنات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ملا ہے رمضان المبارک اب اس سال حالات ایسے ہیں کہ ہر مذہب کی عبادتگاہ کو بند کر دیا گیا ہے اس میں مسلمانوں کی عبادتگاہ ہیں وہ مساجد جو ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی گون سے منور ہوا کرتی تھی اب اس سال ایسا موقع نہیں ملے گا قرآن اتنے دین ہمارے پاس ایسا ماحول رہا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لئے آزادی ہے مگر ہم نے دنیا کے تمام زبانیں سیکھنے پر زور دیا مگر قرآن سیکھنے پر زور نہیں دیا اور اگر سیکھنے پر زور بھی دیا تو بس اتنا کہ حسن القرآن لیا اس کو سیکھا اس کے بعد قرآن مجید دیکھ کر پڑا مگر اس کے اندر کیا ہے وہ ہم نے کبھی سیکھنا گوارہ نہیں کیا مگر آج قرآن کی لذتوں سے محروم ہو رہے ہیں تو بے خراری بڑھ رہے ہیں کہ کاش کہ آج قرآن سنیں تو رمضان المبارک قرآن کا مہنہ ہے اب بیچینی بڑھ رہی ہے کیا ہم قرآن سن پائیں گے نہیں پائیں گے تو اس کے لئے بہتر موقع ہے کہ گھروں میں جو جو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں بیٹھیں قرآن مجید کو پڑھیں تلاوت کر کے گھر والوں کو سنائیں اور جو زبان جانتے اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے سنائیں تاکہ ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں ہم لوگوں کا ایک ذہن بن گیا تھا رمضان مبارک میں افعظ کا انتظام کرتے تھے اچھی آواز والے حافظ صاحب کو لاکر ٹھہرا کریں خلط پہ جاتے تھے آواز پر جاتے تھے دوستو قرآن مجید اس لئے اترا ہے کہ قرآن مجید میں کیا ہے اس پر فکر کریں اس کے اوپر ہم بہت کم جاتے تھے تو آج ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں اور فکر رمضان المبارک سے پہلے اس وبا کو ہٹا دے ساری دنیا سے تو پھر یہ پربہار موسم قرآن ماہ رمضان میں ہمیں ملے گا ورنہ تو بس ہم روتے ہی رہے جائیں گے اور یہ ماہ مبارک سر سے گزر جائے گا قرآن مجید سے آج ہمارے اندر بڑی دوری ہو گئی ہے یہ وبا نے آج کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑا بڑے بڑے وہ ملک جو سوپر پاور ملک کہلاتے ہیں ان ملکوں میں غریب ملکوں سے زیادہ لاشیں اٹھ رہی ہیں جنازے نکل رہے ہیں سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں بڑی بڑی عمارتیں خالی ہو گئی ہیں پتہ نہیں کس کوئی سابی نظریہ ہر نظریہ اس کا اپنی جگہ ہر مذہب اس کا اپنی جگہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہونے کے ناتے دنیا کے تمام مذہب تمام اقوام سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں شام جل رہا تھا شام کے بچے یتیم ہو رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ماؤں کو بھون دیا جا رہا تھا کئی مالک نے مل کر شام میں ایسے آدم مچا رکھا ہے ماؤں کی گودیں اجڑ گئی کئی عورتوں کا حمل ساکت ہو گیا بچوں میں کیا حالت رہی چھوٹے بچے معذور ہو گئے کئی بچے یتیم ہو گئے کئی عورتیں بیوہ ہو گئی کئی لوگ معذور ہو گئے کئی لوگ مر گئے یاد ہے وہ منظر جب ملک شام سے لٹے پٹے کچھ لوگ ایک جہاز میں سوار ہو کر یونان کی طرف گئے یونان والوں نے اس جہاز کو اپنے بورڈر میں آنے نہ دیا اپنی ساحل پر اترنے نہیں دیا گیا واپس کر دیا گیا کہ تم آج ہمارے گھر میں نہیں آس سکتے تو دروازے بند کر دئیے گئے اور دیکھو آج کیسا عذاب آیا ہر گھر کا دروازہ بند ہو گیا یہ انہی کی آہوں کا شاہد نتیجہ ہے یہ انہی کی بدواؤں کا شاہد نتیجہ ہے کہاں کہاں کیا نہیں ہوا میں تو ایک نام لے رہا ہوں اسے کتنی ممالک ہیں تو سب سے پہلے ضرورت ہے جو خوشحال ملک ہیں جن ملکوں کے حکمران یہ کوشش ہے کہ ہمارا ملک آباد رہے خوشحال رہے خوشحالی کا مطلب یہ تھوڑا یہ کہ تم دوسرے ملک کے غریبوں کو برباد کر کے ان کے اسباب چھن کر لاکھے اپنے لوگوں کو دو یہ انسانیت کے خلاف ہے یہی بات خدا کی ناراضگی باہیس ہے شاید اسی لئے اللہ پاک نے ایک عیسیہ ویرس دنیا میں بھیج دیا ہے کہ اس کا مخابلہ کرنے کی کسی میں طاقت میں سب میں ہائے ہائے کار مچی ہوئی کی سا کریں اس کو دور کی سا کریں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے امام عبد الرحمن الجوزی بڑے پاہے کے محدیث گزرے ہیں ان کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا تعاون جسے پلے کہتے ہیں آ گیا تھا وہ بھی ایسا مرض ہے جس میں گھر گھر سے جنازے اڑتے ہیں ہر طرف پلے گام ہو گیا لوگ مر رہے ہیں ایسے وقت مسلمانوں نے رو رو کر دعائیں کی کوب دعائیں کی فریاد کی عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ بڑے پائے کے بزرگیں وہ فرماتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ دعائیں بے اثر ہیں کسی کی دعا خبول نہیں ہو رہی سب نے پریشان ہوا تو اس وقت لوگوں نے ایک تدبیر کی جو اہل اللہ صوفی مزاج لوگ جو سیدھی سادھی طبیعت رکھتے ہیں کوئی غار میں جا کر بیٹھ کر عبادت میں مہو ہے جو دنیا چھوڑ چار کر خدا کی طرف دل لگائے بیٹھ آئیسوں کے پاس کہا کے لئے کیا کیا کہا کہ ہم نے اللہ سے فریاد کی معافی مانگی تو اللہ عبد الرحمان جوزی رحمت اللہ بڑے پائے کی بات بتاتے ہیں ان بزرگوں نے کہا وبا کو دور کرنے کے لئے تم نے توبہ تو کی فریاد تو کی مگر گناہ کے جو جو آلات ہیں کیا ان آلات کا تم نے خاتمہ کیا ان لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے جس سے تم گاتے ہو اچھلتے کتے ہو ڈھول ڈھپے کرتے ہو ایسے جو جو بھی سامان ہیں وہ سامان ہیں کہا کہ کس کس کے گھر میں کیا کہ نہیں پتا کہا اگر اس وبا کا خاتمہ چاہتے ہو تو پہلے گناہوں کے ان آلات کا خاتمہ کر تو اللہ عبد الرحمان جوزی رحمت اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے گناہوں کے آلات کو لا کر توڑ دیا ستیاناس کر دیا ختم کر دیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں جب گناہ کے آلات توٹے تو اپنے آپ وبا توٹ گئی وبا کا خاتمہ ہو گیا تو آج میں دنیا کے ساری اخوام کو تمام ملکوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ویکسن تیار ہوگا تو ہوگا دعا تیار ہوگی تو ہوگی مگر سب سے پہلے جو ویکسن کی ضرورت ہے اگر اس وبا کا خاتمہ چاہیے تو آپ ان غریب ملکوں کے بچوں سے معافی مانگو ان ماں سے معافی مانگو ان کی دلجوئی کا کام کرو اگر تم ان مظلوم لوگوں کو جن جن کو تم نے ستایا ہے ان سے اگر معافی مانگ کر ان کو رازی کر دیا اور آئندہ جو تمہارے پاس تباہی کے چیزیں ہیں وہ اگر تم نے ختم کر دیے تو اپنے آپ شاید یہ وبابی ختم ہو جائے تو ماہ رمضان المبارک ہے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن میں ڈوب جائیں پوری طرح ماہ رمضان المبارک میں آئیں آقا کائنات حضور محمد رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اے ابن مسعود قرآن پڑھو کہ میں سنوں گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن قرآن کا نزول آپ سنیں گے اور میں پڑھوں گا کہا کہ قرآن مجید سننا مجھے بہت اچھا لگتا سناتے تھے لوگ پیچھے قرآن سنتے تھے مگر اس سال شاید ایسا موقع نہیں ملے گا اگر ہم اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے تو ہر گھر میں حافظ کہاں آئے گا مگر یہ بھی تو تھا کہ قرآن مجید سنتے تو تھے اس میں غور نہیں کرتے تھے اب تک کہ جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا اس روز تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے ہر ایک کے اندر سے یہ گواہ کو ہم ہماری بارگاہ میں لا کر حاضر کریں آخا کائنات نے کہا کہ اب رک جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے سرکار کو دیکھا کہ آپ کے چشم مبارک سے آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تو آخا کائنات نے ہمیں نہ صرف پڑھنے کا حکم دیا ہے بلکہ سمجھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ اس کے اندر یہ غور فکر کرنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی رات میں گشت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ گشت کرنے کے لئے نکلے تو یہ گھر کے پاس جا رہے تھے کہ گھر میں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آپ سن کر وہیں رک گئے دیوار کے پاس ٹھہر گئے تلاوت سن رہے ہیں اور قرآن مجید کا اثر آپ پر ہو رہا ہے سنتے سنتے دیوار کو ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جب اس آیت کریمہ پر پہنچا تو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی انہو چیخ پڑے سچ کہا سچ کہا سچ کہا اللہ کا عزاب ایسا ہے کہ اس کو کوئی دفعہ نہیں کر سکتا دوستو آج جو یہ وبا پھیلی ہے یہ وبا وبا نہیں یہ ویرس ویرس نہیں اللہ کا عزاب ہے یہ بلکتے سسکتے یتیموں کی آئے ہیں پتہ نہیں کس معصوم کی دعوہ عرش الہی سے جا ٹکرائی کس بیوہ کی چیخ عرش الہی کو دہلا گئی کس باپ کا دل تڑپ کر خدا تک پہنچ گیا تو لہذا دنیا کے تمام لوگ اس بات کا خیار رکھیں ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ دیں ایک دوسرے کو ستانا چھوڑ دیں ایک اپنے آپ دھواں بن جائے تو ماہ رمضان المبارک آج ہمیں یہی پیغام دے رہا آئے تو رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن تو ہے کئی قسم کی پابندیاں ہیں مگر روزہ نام ہی اس بات کا ہے کہ ہمیں خود کو لاک ڈاؤن کرنا ہے اپنے نفس پر اپنے کردار کو بدلنے کا بہترین موقع ہے اپنے خواہش پر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو لاک ڈاؤن آیا ہے تو چلیے اب ہم دینی اعتبار سے اپنے آپ پر لاک ڈاؤن کریں گے یعنی نفس پر اپنے خواہش پر یوں لاک ڈاؤن کریں گے کہ آج کے اس موسم میں ماہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہوگا وہ روزہ انشاءاللہ ازیز اپنے آپ میں ہمارے اندر ایک انقلاب لائے گا اور اگر اس روزے سے ہمارے اندر انقلاب آ جائے گا تو دین دور نہیں جب ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا رب کی بارگاہ میں خبول ہوگی قوم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اگر بولنے میں کچھ غلط کہہ بیٹھا ہوں تو ماذی رب خواہ ہوں اللہ مجھے نیک توفیق عطا فرمائے آپ تمام کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک میں نماز پڑھنے روزہ رکھنے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمين وآخر دعوان آگے الحمد اللہ رب العالمين ایون ٹی وی کے عرباب مجاز نے بارہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس سے متاثرہ ہر آدمی آج اپنے گھروں میں محروس ہے ظاہری بات ہے کہ اس وقت وہ زیادہ وقت اپنے دینی علوم کے حصول کے لئے صرف کرنا چاہیں گے یہ ہمارا یقین ہے اور اپنی تنہائیوں میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے بھی استغفار کریں گے اس کے پیش نظر ہم نے یہ پرگرام بھی لیا ہے کہ سوالات کا ایک سیشن آپ کے سامنے رکھا جائے گا آپ سوالات کر سکتے ہیں اور اسی وقت علماء اکرام موجود رہیں گے آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا ٹیلی فون نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہے آپ ان ٹیلی فون نمبر پر ویٹس اپ کے ذریعے اپنے شرعی مسائل لکھ بھیجیے گا انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں رکھیں گے تاکہ آپ کے سوالات کا یہ فائدہ ہوگا کہ مختلف حضرات مختلف شخصیتیں ملت کے وہ افراد جو ان امور سے واقف نہیں ہیں آپ کے سوال و جواب سے یہ حاصل ہوگا کہ وہ بھی شرعی رموز سے واقف ہو جائیں گے اور یقینا یہ بڑی کارام چیز ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تب حضرات جوغ در جوغ اس میں حصہ لیں میں میری ماں بہنوں سے خواتین و حضرات سے بھی کوئی گزارش کروں گا کہ بلا جزگ اپنے اپنے سوالات اس سیشن چلے گا پھر ایک اور بھی خصوصی طور پر ایک اور مجلس آپ کے سامنے پیش کی جائے گی یعنی شہر رائچور کے سینئر ڈاکٹرز آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شکر کے مریض ہوتے ہیں ہائپر ٹینشن یعنی اختلاج خلب کے مریض ہوتے ہیں اور مختلف امراض مختلف لوگ مگر یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ روزہ رکھے تو کس طریقے سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ طبی شکریہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے مزوان اس کے حسنی افسر کو اجازت دیجئے آپ نے مجھے سنا مجھے برداشت کیا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر مجھے 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 مجھے